ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں کربلا میں جا کر کے امام نے جو دنیا بھر کو پیغام پہنچایا جبکہ کربلا میں میدان ہے سہرہ ہے خاندان نہیں رشتہ دار نہیں لوگ نہیں پڑوس نہیں مدینے میں خاندان رشتہ دار پڑوسی دوست دشمن سب ہیں تو وہاں زیادہ مضبوط امام دکھائی دے رہے ہیں مدینے میں بنیزبت کربلا کے تو کیوں آپ نے کربلا کو چھونا یہ سوال بڑا اہم سوال ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے امام حسین ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے کیوں امام حسین نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے ارز کیا تھا کہ جب محمد بن حنفیہ کو خط لکھا تو اس خط میں ایک جملہ لکھا تھا کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں گا یعنی انہوں نے جیسا کیا ایز ایڈیس میں کروں گا سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین میں کوئی بھی جنگ اپنے گھر سے نہیں ہوئی ہے ساری جنگیں اپنے گھر اور اپنے وطن سے باہر نکل کے ہوئی ہیں مدینے کے باہر کوفے کے باہر ساری جنگیں مدینے میں یا کوفے میں نہیں ہے لیکن پھر اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ حکمت عملی امام حسین علیہ السلام نے تو اختیار فرمائی ان دو بزرگواران نے بھی اختیار فرمائی تو ان تینوں کی حکمت عملی کیا تھی کیوں اپنے گھر سے اپنے محلے سے اپنے شہر سے اپنے علاقے سے جنگ نہیں ہے جنگ نہیں کر رہے ہیں جبکہ بڑا آسان ہوتا ہے زیادہ افراد ملتے ہیں زیادہ طریقہ کار لوگوں کو پتا ہوتا ہے مثلا بقیہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں سے کس دروازے سے دشمن اندر آسکتا ہے کہاں سے نہیں آسکتا ساری باریکیاں بقیہ کو بھی پتا ہوتی ہیں ہم نے بتایا پہ ناظرین سے کہ ان سب کچھ معلوم ہوگا بالکل تو اگر مدینے میں جنگ ہوتی تو بظاہر جو دنیاوی نظریہ ہے کہ جیتنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں لیکن امام حسین رسول اللہ اور امیر اللہ ان تینوں کی صیرت ایک ہے کیوں ہے دیکھئے جب انسان اپنے وطن میں رہ کر یا اپنے گھر سے جنگ لڑتا ہے تو پھر فائدے تو ملتے ہیں لیکن زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں وہ ان نقصانات میں سے ایک نقصان مثلا میں ارز کروں مثلا آپ تصور کریں ایک محلے میں جنگ ہو رہی ہے تو اس محلے میں اگر مثلا پانچ سو لوگ رہتے ہیں تو پانچ سو کے پانچ سو تو لڑ نہیں رہی ہے ان میں مثلا دو سو ہیں کہ جو جنگ کر رہے ہیں تین سو خواتین ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں تو جو اس جنگ میں شریک نہیں ہیں لیکن جب جنگ ہوگی تو خواتین پہ بھی حملہ ہوگا ان بوڑھوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا ان بچوں کو بھی مارا جائے گا یہ تو بے خطہ اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہے پھر بھی مارے جا رہے ہیں اس لیے پہلی حکمت عملی یہ ہوتی ہے سبب یہ ہوتا ہے حکمت عملی کا کہ اپنے وطن میں یا اپنے گھر میں رہ کر نہ لڑا جائے جنگ نہ کی جائے ورنہ لوگوں کا نقصان اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے کہ مال جو ضائع ہوگا وہ کس کا ہوگا انہی کا ہوگا کہ جو وہاں پہ مقیم ہے تو پہلا نقصان تو ان کا جان کبھی مال کبھی اس کو بچانا تھا ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی شہر کے تقدس کو بچانا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھی مکہ اور مدینہ اور ایک حکمت عملی جو امام حسین علیہ السلام کی سامنے آئے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے آٹھ زلہش کو مکہ چھوڑ دیا پوری دنیا مکہ آ رہی ہے امام حسین چھوڑ رہے ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو توہین کس کی ہوتی اللہ کے گھر کی توہین ہوتی اللہ کے شہر کی مدینہ میں رہ کر اگر جنگ ہوتی تو کس کی توہین ہوتی اللہ کے رسول کے شہر کی توہین کس کی ہوتی قبر پیغمبر کی تو اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے شہر سے باہر آکے آپ قیام فرمائیں گے اب وہ قیام کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کربلا کی شک میں سامنے آیا وہ کہیں بھی ہوتا لیکن اپنے شہر میں رہ کر اگر یہ جنگ ہوتی تو شہر کا اور اس کی عظمت کا تقدس باقی رکھنا ممکن نہیں تھا ظاہر ہے کہ یزید جیسی فوج ہے جس کے پاس نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ رواداری ہے نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے کچھ بھی نہیں ہے حتی جب بعد امام حسین اسی مدینہ تیبہ میں یزید کی فوج اندر گھوسی ہے تو اس نے روزہ پیغمبر کے پاس گھوڑے باندھے ہیں مسجد رسول اللہ مسجد پرورتگار میں گھوڑے باندھے ہوئے تھے جس قوم کو اتنا بھی احترام نہ رکھنا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا احترام کرے تو مدینہ کا کیا احترام باقی رکھتے ہیں لہٰذا امام حسین نے مدینہ میں رہ کر جنگ نہیں کی تاکہ مدینہ کے تقدس کو برقرار رکھا جا سکے اور ایک اور چیز ہے کہ جو امام حسین کے قیام میں مدینہ تیبہ میں رہتے ہوئے اگر جنگ ہوتی بس میں اپنی بات کو مکمل کروں اس زملے کے ذریعے سے کہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ تیبہ میں رہتے ہوئے جنگ کرتے تو ایک اور عنوان ہوتا وہ عنوان یہ ہوتا کہ شہید ہو جانے والے افراد میں وہ بھی ہوتے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جن کو کچھ خابر ہی نہیں ہے مثلا کوئی کسی سے ملنے کے لیے آئے تھا جنگ ہو گئی قتل ہو گیا تو وہ بھی شہید ہو رہا ہے پھر ایک شہادت میں شریک افراد وہ بھی ہوتے کہ جانے انجانے میں آئے بغیر خبر کے شامل ہو گئے اور پھر نتیجے میں بعد میں کہا رہے وہ بھی وہ تو بچارہ بے جنم خطا مارا گیا جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یزید کون ہے امام حسین کون ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ سکتی تھیں لہٰذا ہم کچھ چنندہ افراد کو لے کر شہر کے باہر آئے اب جب ہم پر حملہ ہوا تو ہم بڑے آرام سے یہ بات سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ وہ افراد کے جو میدانِ کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ اپنے اختیار سے میدانِ کربلا میں آئے ہیں اور اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں کسی اور فائدے کے لیے نہیں صرف امامِ وقت کی نصرت کرنے اسلام کو بچانے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میدانِ کربلا میں درجہ شہدر پر فائز ہوئے ہیں